یہ دیکھو یار میں نے نا فریج میں یہ نا گو کھانے کے لیے رکھا ہوا تھا یہ گو جب ہم کہتے ہیں جو امی کہتے ہیں بیٹا گو کھالو جا کے اگر آپ نے حالو ٹینڈے نہیں کھانے تو یہ گو ادھر ایک نا بیسکلی سویڈ ڈش ہوتی ہے اب یہ گو میں نے لیا تھا کوئی دو مہینے پہلے اب یہ ہو گیا ایکسپائر اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کو ڈیلے کرتا رہا کہ یار میں گھر جا کے جب اچھا ٹائم ہے گا تب کھاؤں گا جب مجھے ٹائم ملے گا چھوٹی والا دن تب کھاؤں گا جب کھانا کھایا ہوگا تو سویڈ ڈش کے طور پر اس کو کھاؤں گا یا آج اکیلا ہوں چلو کوئی مہمان آئے گا تو اس کے ساتھ شیئر کر کے کھاؤں گا تو زیادہ مزا آئے گا مطلب اچھے وقت کے انتظار کرتے 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 وہ اچھا وقت آیا ہی نہیں اور جو گو کھانے والا تھا وہ ایکسپائر ہو گیا مجھے ہوتا ہے کہ میں اپنا اچھا وقت بچا کے رکھوں مطلب میں روٹی سالن بھی کھا رہا ہوتا ہوں اور اگر میرا بہت پسندیدہ سالن ہو اور اگر روٹی زیادہ ہو اور سالن کام ہو تو میں چاہتا یہ ہوں کہ آخری برگی جب میں کھاؤں تو اس کے اندر زیادہ سالن ہو تاکہ میں انڈ اس کا بہت اچھے نوٹ پر کروں تو پھر میں نائنٹی پرسنٹ روٹی کھا لیتا ہوں ایمی سالن کے بغیر صرف اس لیے کہ آخری دو تین برگیوں میں سالن ہو حالانکہ میں اپنا پورا ایکسپیرینس روٹی کا تباہ کر کے اینڈ تک میری ویسی بھوک مر گئی ہوتی ہے اور وہ سالن بھی کھانے کا دل نہیں کرتا اور عجیب سا گلٹ بھی ہوتا ہے کہ یار جب دل کر رہا تھا اسی مومنٹ میں انجوائے کر لیتے ہیں سالن کو بھی اب جب سوکھی روٹی کھا کھا کے پیٹ بھر گیا تو اب دل بھی نہیں کر رہا اب فائدہ time بھی ضائع کیا energy بھی ضائع کی اور غلط priorities رکھ رکھ کے زندگی کے اندر اپنا آج کا دن خراب کر لیا کل کے دن کو بچانے کے لیے یہ پیسوں کے معاملے میں بھی ہم ایسے ہی ہیں دیسی لوگ کہ یار پیسے بچا بچا کے بچا بچا کے جب بڑے ہو جائیں گے جب چھوٹیاں آئیں گی جب شادی ہوگی تب کے لیے بیس تیس لاکھ بچا کر رکھ لیں آج کے دن برے حالات میں گزار لیں بس ہمیں پسند ہے misery میں زندگی گزارنا نوکری پہ بھی چھوٹیاں میں کہتا ہوں میں آج میرا دل کر رہا ہے میں چھوٹیاں لیلوں میں آج enjoy کر لوں نہیں جی annual leaves لوں گا وہ سال کے end پہ جا کے اور پورا سال اس سے پہلے پہلے تک اپنا دماغ کھپا کے over work کر کر کے exhaust ہو جاؤں گا اپنے لئے time نہیں نکالوں گا پیسے جمع کر لیں جناب اتنا پیسہ جمع کر رہا ہے کہ گھر لے سکیں وہ زندگی کے جوانی کے تیس سال صرف پیسے جمع کر کر کے اور خود کو miserable رکھ رکھ کے گزار دئیے اور جب end پہ گھر لینے کی باری آئی تب تک نہ جسم میں جان رہی نہ خوش رہنے کی کوئی رمک باقی رہی زندگی میں نہ کوئی امید رہی زندگی سے کسی اچھی چیز کی لیکن دل کو تسلیح دینے کہ بھئی ہم نے بہت اچھے زیادہ پیسے جمع کی ہیں اپنے بڑھاپے کے اندر اپنے آپ کو سہولیات دینے کے لیے پتہ لگا جی جناب جوانی کے اندر کوئی سہولیت لی نہیں اور اب زندگی کے آخری حصے میں گلٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ کاش میں وہ چھٹی لے لیتا کاش میں اس جگہ پہ چلا جاتا کاش میں وہ حرکت کر لیتا جو اس کی چل مجھے اس وقت آئی ہوئی تھی اسی طرح یہ فریج میں سویڈ ڈش پڑی ہوئی ہے دو مہینے سے میں آج مجھے موقع ملا یار میں آج کھاتا ہوں پتہ لگا میں اگر اسی وقت کھا لیتا نا دو مہینے پہلے جب میں لے کے آیا تھا اور کھاک ہو کہ برا مارتا انجوائے کر کے اس مومنٹ کو جی لیتا تو مجھے آج ریگریٹ نہ ہوتا کہ میرا گو ضائع چلا گیا تو گو تو ایک مثال ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کسی مومنٹ میں جینا سیکھ لیتے ہیں اور مستقبل کی فکر ذرا کم کر دیتے ہیں تو آپ کے خوشی کا کوشنٹ ذرا بڑھ جاتا ہے جو کہ میرا نہیں بڑھا ہوا اس لیے میں نے یہ کہنا تھا یار اگر گو خریدو تو اسے وقت کھا لینا یار